پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ بھارت کی کشمیر پر زد کو توڑنا ہوگا پھر ہی وہ مذاکرات پر آئے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا کے مسائل کو اٹھائیں گے افغانستان اور محولیاتی آلودگی پر بھی بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے زیر احتمام میڈیا کے لیے ایک غیر رسمی تقریب ہوئی جس میں مستقل مندوب نے جنرل اسمبلی کے پچھترویں اجلاس سے متعلق آگاہ کیا مونیر اکرم کا کہنا تھا کہ روان سال جنرل اسمبلی کا سیشن ہائیبرڈ ہوگا سربراہان کی تقریر ویڈیو لنک کے ذریعے نشر کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پاکستان مختلف فورمز پر اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت کی کشمیر پر زد کو توڑنا ہوگا پھر ہی وہ مذاکرات پر آئے گا وزیراعظم عمران خان 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کشمیری جدوجہد پر پاکستان کا موقف ایک بار پھر پیش کریں گے وزیراعظم اسلاموفوبیا جیسے اہم مسائل پر بھی رواشنی ڈالیں گے مونید اکرم کا کہنا تھا کہ وزیراعظم فنانسنگ فور ڈیولپمنٹ سمیٹ سے بھی خطاب کریں گے بائیو ڈائیورسٹی سمیٹ سے بھی وزیراعظم 30 ستمبر کو خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے کرونا کے خلاف کامیاب حکمت عملی سے نام پیدا کیا موسیقی